بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وغلا آبائی فی حادہ سارا وفی کل سارا ولیہ وحافظہم وقائدہ وناصرہم ودلیلہ وعینام حتی تسکنہ اردکا قوعا وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَمِيلًا صلواتکا علیہ وغلا آبائی صلواتکا علیہ وغلا آبائی ازرنگرامی جشنے میلاد پیغمبر کرم کے انوان سے آج کی اس دشست کا احتمام کیا گیا ہے تو ایک مسکراتی بھی صلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد وراللہ محمد وعالی محمد وراللہ محمد وعالی محمد وراللہ اچھے میری عادت ہے ہر افتگو کے آغاز میں فکری مسئلہ تو بہت ہی لائٹر موڈ پر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ دلازاری ہو جائے کسی کی اور قتل دلازاری مقصد نہیں لیکن اب ایسے موقع پر ایسا ہی مسئلہ یاد آ رہا ہے مجھے تو میں کیا کروں تو اگر آپ ہستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد سرکار سین یہ ہوا کہ ہم لوگ مدینہ منظورہ میں موجود تھے اور وہاں علماء کرام کے درمیان ایک نشست ہوئی کیونکہ بہت سارے کارمانوں کے بہت سارے علماء ساتھ میں آتے ہیں وہاں پر جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں حج کے معاملات میں ہوں مسائل فقر ہیں تو وہاں سین یہ ہوا کہ علماء سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مختلف موضوعات پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں اس پر ایک اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ کیا انتظامیہ تو یہ رائٹ ہے یا کہ وہ مولانا سے کہے کہ مولانا سے پدرامر مدلس بڑھئے گا تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ لوگ کے لئے اہم ہو نہ ہو بولوی صاحبان کے لئے بڑا ہے میں کہ سب پدرامیٹ پڑھنی آپ کو بیس منٹ پڑھنی ہے پچیس منٹ پڑھنی ہے تو اچھا سیدھی سیدھی بات ہے اس طرح کے معاملات پر عام طور پر دو گروپ تو بنی جاتے ہیں مولانا سے بڑھنی ہے مولانا سے بڑھنی ہے ایک مولانا سے بڑھنی ہے کہ بھئی دیکھو یار ہونا یہی چاہیے کہ جترہ کا اکرام پڑھو شرابت دوسرے مولانا سے بڑھنی ہے کہ یہ ہوتے کون ہے ہم کو ممبر میں بٹھایا ہے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کتنا پڑھنا آدھا گھنڈہ پڑھنا ہے کہ ایک گھنڈہ پڑھنا ہی ہوتے کون ہے بولنے والے کے پتہ میٹ پڑھ کے آپ نکل جائے گا اتر جائے گا بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنڈہ اچھا اس کا جو یہ خواتین نے لیٹ کیا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس علوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد اس لئے کہ خواتین کی میں بھی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی آپ عزت کرتے ہیں غور فرمارے ہیں اور بہرحال وہ محمد والا کا ذکر کر رہی تھی پیغمت کا ذکر کر رہی تھی تو ٹھیک ہے تو خیر ہی محس ہو گئی اچھا اب اس وقت علماء اور دونوں طرف بڑے بڑے امام ہیں بڑے بڑے برداریاں تو بیسے اگر امام اور والوی صاحبات ہو تو والوی صاحب نہیں جائیں گے زیر سے باتیں لیکن والوی صاحب نے مولوی تو جیتنا آسان نہیں ہے کسی بھی گروپ کا کہا سب کیا کریں آقا سستانی کا نمائندہ ڈیلیکیشن آیا ہوا ہے جو باقیدہ مشکل معاملات میں جب پھرس جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں کہ بھئی آپ بتایا آقا سستانی کا فرماتے ہیں تو باقیدہ تین چار افراد کی کمیڈی بنائی گئی ہے گروپ باقیدہ گئے اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے کہ صاحب یہ ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایسا اور کہا گیا کہ صاحب جا کے بتائیے کہ کیا اس بات کی اجازت ہے انتظامیہ کو کہ جو ہے وہ پابند کریں اور کیا معلوم کو اجازت ہے کہ وہ ان کی اس بات کو جو ہے وہ ڈیلائن کریں کہ تمہیں مجھے بٹھا دیا تو اب تمہاری بات کا پابند نہیں ہوں میری مرضی میں بیس منٹ پڑھوں پچیس منٹ پڑھوں آدھا گھنڈ پڑھ صاحب سے جواب آیا وہ چونکہ دینے والا جواب تھا بہت سارے اہل ممبر کے لیے جواب یہ آیا کہ اگر آپ کو بٹھایا گیا بیس منٹ کے لیے تو اکیس منٹ پڑھنا حرام ہے یا تو آپ بیٹھے نہیں یا اگر آپ بیٹھتے تو آپ پابند نے اس انسٹرکشنز کے جو آپ کو اس ممبر کے لیے دی گئی تو یہ بڑا اہم معاملات ہیں تو خیر یہاں پر حرام حرال کے فتوے تو ہم نہیں بیٹھے ہیں ابھی بناکہ انہیں آپ سے کہہ دیا کہ اس کو آپ پلیز سیلنگ نہ کریں جو خواتین کے پروگرام میں ہوا لیکن کلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہم یہ ہے کہ جو دین ہے ہمارا جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے جسے ہم کو لنک کرنا ہے اور برحال مجھے میکسیمم آٹھ بے تک پڑھنا تھا تو میں بھی دو منٹ تو حرام ویسی کر چکا ہوں سوار فرما رہے ہیں لیکن برحال مجھے انتظام اقت سے اجازت ہے کہ نہیں آپ مزید ایک گھنڈہ پڑھ سکتے ہیں لیکن خیل میں مزید ایک گھنڈہ آپ نہیں پڑھنے والا ہوں اس لئے کہ اتفاق ہی بات ہے کہ میرا بھی کرگرام ہے آگے میں نے وعدہ کیا ہوا تو پندرہ بیس منٹ کے اندر ہم مکمل کریں گے ظاہرا کوئی ایک عیسالِ ثواب کی بلیز بھی یہاں پر جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے تو بہرحال ذکر محمد و عالی محمد ہمارے مرہومین کے عیسالِ ثواب کے لئے بھی بہترین ہیں تو میں تبرکن ایک آدھ منٹ شاید مسائب کے جملہ بھی پڑھ دوں تاکہ وہ اس حوالے سے بات مکمل ہو جائے لیکن بہرحال ہمارے بھائی جزیشان پوروی صاحب خدا سلامت رکھے ہیں ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ میلات کے محفیلے پڑھیں گے میری لبتہ مجبور ہے کہ مجھے نکل جانا پڑے گا تو میں پندرہ بیس منٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوں ایک سالوات پڑھنے محمد و عالی محمد پر اللہ محمد اللہ محمد بڑا اہم انوان ہے اور اہل بیعت اتھار نے پیغمبر اکرم نے ایمہ تاہرین نے ان چیزوں پر بڑی توجہ دیئے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بالعموم اپنی زندگیوں کو سلولی اور بریجولی ایک دن میں شاید ہم نہیں کر سکیں گے لیکن ایسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں اور خدا نہ خاصتہ اب یہ آج ہو گیا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ساری کے ساری باتیں ایک سپیشل پروگرام کے اوپر چلی جائیں گی یا ایک سپیشل گروب آف لیڈیز پر چلی جائیں گی واللہ میرا مقصد ان خواتین کو بولنا واللہ نہیں کلی طور پر ہماری سوسائٹی پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں کے شادیوں کے پروگرام مجالس کے پروگرام میلادوں کے پروگرام جو ہے وہ ہم ولی میں کے پروگرام جو بھی ہے ہم کوشش کریں کہ میں ایک جملہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ سچ کو سیلیبریٹ کریں جھوٹ کو پروپیگیٹ نہ کریں اور یہ صفت اگر کسی قوم میں منحسل قوم پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانی ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لئے یعنی یہ ایک امام بارگاہ یا ایک ازا خانہ یا ایک فیملی یا ایک اس کی بات نہیں ہو رہی ہماری قوم ایسی ہو جائے کہ بھئی صاحب ہماری قوم ایسی ہو گئی ہماری قوم سنبرا کنیت خوجہ قوم ایم ناٹ ٹاکنگ شیعہ قوم ایم ٹاکنگ اٹلیسٹ ملتن عزیز میں رہنے والے کبھی پاکستانیوں کے طریقے کاری ہے لیکن اگر وہاں تک ہم نہیں جا سکتے ہیں اٹلیسٹ شیعہ قوم وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں اٹلیسٹ خوجہ قوم چلیں تو سب کر لیتے کبھی ہماری قوم ایسی ہے کہ اگر ایک پروگرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب پانچ بجے پروگرام ہوگا تو پانچ بجے ہوگا یعنی ہم اس دن کا انتظار کریں گے یا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس کسی پروگرام کے لئے ایک ٹائم نہ ہو دو ٹائم ہو دو ٹائم ہو کا مطلب یعنی شروع ہونے کا ٹائم بھی ہو ختم ہونے کا ٹائم بھی ہو میں نے آج تک جتی پروگرامز دیکھیں شروع ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے ختم ہونے کا ٹائم آج تک کہیں نہیں لکھا گیا صاحب نو بجے پروگرام ہوگا صاحب آنٹ بجے ہوگا صاحب چھ بجے ہوگا صاحب دس بجے ہوگا کیا ہمیں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اتنے منظر ہو سکے صاحب یہ پروگرام آنٹ بجے شروع ہوگا نو بجے ختم ہو جائے گا یہ ہماری جیت ہوگی لیکن اس جیت کے لئے ایک آدمی کا بولنا یا ایک آدمی کا اٹھنا یا ایک آدمی کا کام نہیں آئے گا اس کے لئے پوری سوسائٹی کو الٹیمیٹری جو ہے وہ اس واپس ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا کہ نہیں ہم کرنے کو تیار ہیں خیر اللہ کرے ہمارا عنوان ہے اسلوب صادقین کا طریق تبلیغ بڑا مشکل قسم کا عنوان ہے میں آپ کے سامنے سورے مبارے کے نحل کی آیت پڑھی اشارت رب العزت ہوا ادع الى سبیل ربکا بالحکمہ اے حبیب تم جو ہے وہ اپنے رب کی طرف بلا الى سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف بلا بالعقبط اقبط کے ذریعے بلا اور موعظہ حسنہ کے ذریعے بلا اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو لیکن دیکھو اچھا والا مجادلہ کرنا اب یہ بطور کلی دو معصومین کے حوالے سے اور چونکہ میرے باہت آپ دعوانے وقت میں گنجائش بہت کم ہے میری اپنی مجبوری کے تبارے سے آپ لوگ تو بہرحال مجھے انداز آئے کے تشریف فرمائیں اور شاید بیٹھنے کی مون میں بھی ہیں اور بہرحال آپ لوگ کی جو یہ آپ کی خواہش ہے اور جو انداز ہے آپ کا پروزگار اس کو خبول کریں انشاءاللہ کہ آپ چاہتے ہیں بیٹھنا اور سننا میری اپنی مجبوری کے بھی ایسا مجھے جب جانا تو بہت زیادہ آپ لمحی چھوڑی تمہین میں نہیں جا رہا صادق ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صحابت جفر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کا انداز بلکہ ہم دو سے کیوں کہیں یعنی ٹھیک ہے انوان کے تک دو کی ہم بات کریں گے لیکن ابولو نہ محمد آخرو نہ محمد آسودہ نہ محمد کلو نہ محمد آپ کسی کی بات کریں وہ ایک ہی بات ہو رہی ہے اور ان عقیدوں کو تو بہرحال ہمارے صحیح ہونا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمیں اندازہ ہو کے ہمیں بات کرتے ہیں تو کبھی ہمیں آئیسولیٹ ہو کے بات نہیں کرنی ایک ذات یا ایک دن یا ایک فرد کے حوالے سے انبیاء اکرام پیغمبر اکرام عیمائی تحرین آپ ان کی زندگیوں کے اتار چڑھا ہو کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کردار ایسا تھا ان کا انداز ایسا تھا آپ کو ماننا پڑے گا یعنی بلا وجہ دنیا میں کروڑوں عربوں کی تعداد میں مسلمان نہیں ہیں یعنی اگر اس میں سے ایک تعداد بحرال ایسی بھی ہے میں نے پشتے سالوں کی مجالز مجھے یاد ہیں اچھی طرح سے تقاریر جب میں نے ایک بارے بار دسکس کی تھی کہ اور کافی ڈیٹیل میں دسکس کیا تھا کہ مورخین نے باختہ لکھا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور یہ وہ ایسا عنوان ہے کہ جس کو ہم اگر جائیں گے تو پھر بہرحال یعنی آپ نے جب برافصل کا انکار کیا اور فصل درمیان میں ڈالی تو وہ جو فصل ڈالی تھی وہ جب فصل کاٹنی پڑی تو پھر تلوار کے زور پر پھیلا اور فرمارے یعنی جب پیغمبر نہیں تھے اور الہی نمائندہ نہیں تھا پیغمبر کا مرخد کرتا نمائندہ نہیں تھا تو ہوا تو وہ کھیپ آپ نکال بھی دیں اگر تب بھی آپ کوئی ماننا پڑے گا کہ بہرحال کرون کی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو ڈڑنے کے ذور پر مسلمان نہیں ہوئے تو کیا دیکھ کے مسلمان ہوئے کیا دیکھا انہوں نے پیغمبر کر میں مسلمان ہو گئے یعنی وہ پیغمبر کو دیکھتے تھے کہ یہ بہت اچھے چی نماز پڑھتے ہیں مسلمہ پیشا کے بیٹھ جاتے ہیں لیاظر صاحب اچھو آدمی آئے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یار یہ زبردست آدمی اس کی بات مان لیتے ہیں ایسا ہے مجھے اب بتائیں تاریخ اسلام اٹھا کر کہ ایک فرد بتائیں جو یہ کہے کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کیا زبردست نماز پڑھ رہے تھے ایدانہ مسلمان ہو گئے میں مشرق تھا میں کافر تھا میں بہت پرستی کرتا تھا ان باتوں کو دیکھ کر پیغمبر کو روزہ رکھتے دیکھ کر کہ صاحب یہ آدمی پچیس دن سے روزہ رکھتے جا رہا ہے مسلمہ پر بھوکا پیاسا یہ اچھا ہے اس کو بنا کوئی اس بات پر مسلمان نہیں ہوا کہ پیغمبر نمازیں کتنے پڑھتے تھے اس بات پر مسلمان نہیں ہوا کہ پیغمبر روزہ کتنے رکھتے تھے وہ کس بات کو دیکھ کر متاثر ہو وہ کیا چیز تھی جو لوگوں کو پیغمبر کا گرویدہ بنا دیتی تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سیکھنا اس کو سمجھنا اور کوشش کر کے اپنی زندگیوں کے اندر وہ انداز لے کر آنا یعنی کیا واقعا ہمارے اندر آج یہ گنجائش ہے اچھا اس کو ہم میں صرف آج تمہیز کے دیکھ باتیں کر گئے مکمل کروں بات کو ہم اپنی فقہ کے اندر جب اس عنوان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ جو پیغمبر کی طرف لوگ آئے تو اگر ہم اس کو باقیدہ طور پر ایک عنوان دینا چاہیں تو اس کا عنوان بنتا ہے امر بالمعروف ونہین المنکر رفض تبلیغ یہاں پر جا کے فٹ ہوتا ہے وہ کیا انداز سا پیغمبر کرم کا کہ وہ پیغمبر لوگوں کو جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ متاثر کر دیتے تھے کہ وہ اپنے خدا کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے اپنے خاندان کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے اپنے قبیلے کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے سب کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے وہ دعوتِ تبلیغ وہ اندازِ تبلیغ تو اس کے اندر بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں جس میں سب سے اوچھے نمبر پر اب ظاہر سے بہت ہے کہ من بیون اس کو ڈسکس کریں گے اور کچھ باریکیوں میں جا کر بھی ڈسکس کریں گے لیکن سب سے اوپر جو بات نظر آتی ہے وہ تھا پیغمبر اکرم کا شفقت کا انداز پیغمبر اکرم کا عدب پیغمبر اکرم کا اخلاق وہ انداز جسے پیغمبر اکرم لوگوں سے ملتے تھے بات کرتے تھے ان سے انٹریکشن ہوتا تھا اور اگین یہ تو پہلی بات ہوگئے ورنہ اس کے علاوہ اور باتیں آئیں گے ظاہر سی بات ہے یعنی پیغمبر اکرم یہ جو میں آیت پڑھے آپ کے سامنے سورہ نحل کی وہ کہتی ہے حکمت کے ساتھ جاؤ موعزہ حسنہ کے ساتھ جاؤ اور مجادلہ احسن کے ساتھ جاؤ یہ کیا چیز ہے حکمت موعزہ حسنہ اور مجادلہ احسن تو صاحب حکمت جو آپ کو ہائلی انٹریکشن لوگوں سے بات کرنی ہے موعزہ حسنہ جو جناب علی ایک جنرل درمیان کی کلاس سے بات کرنی ہے مجھ جیسے آپ جیسے لوگ ہم لوگ موضت ہائی فائی صاحب آپ کہیں صاحب جارج برنارڈ شہو آئنسٹائن ہمارا دماغ کو آئنسٹائن والا نہیں ہے ہماری مربان ہے ہم نہ بنا سکتے ہیں نہ ہسانے سے پروو کر سکتے ہیں خیر وہ اس لیول کے لوگ ہیں لیکن میں اور آپ بہت سے باتوں کو سمجھتے ہیں دو جمعہ دو چار کو سمجھتے ہیں پانچ طقہ کو سمجھتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہی بات وجادل ہم بلتی ہے احسن ایک لاس کیٹیگوری ہے جو لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو سب جگہ پر ایک لاتھی استعمال نہیں کرنی سب کو ایک لاتھی سے نہیں ہاکنا دیکھنا ہے کیٹیگورائز کرنا ہے سمجھنا ہے اپنے پیغام کو دینے کے لیے کہ اس سے مجھے جب بات کرنی ہے کس لیول پر آ کر بات کرنی ہے اس سے بات کرنی ہے کس لیول پر آ کر بات کرنی ہے اس سے بات کرنی ہے کس لیول پر آ کر بات کرنی ہے یعنی بہت وقات ادھورہ سچ بولنا جھوٹنی بولنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والا سمجھے گا نہیں اب یہ بہت ہی نون ڈیلیمنٹ ایکزامپل ہے لیکن جلدے سے سمجھا کر بات کو آگے بڑھا دوں اس لئے کہ یہ وہ ایکزامپلز ہیں جو امپورٹن ایکزامپلز ہیں ایک دکا روایت میں پڑھڑا تھا اس تو کجھے ریفرنس یاد نہیں لیکن بہت حال بحار وغیرہ میں کسی مقام برے روایت موجود ہے شخص آیا چھٹے امام جعفر سادق علیہ السلام سرکار کی حضرت اور بڑے ہی اگریسیو انداز میں بڑے ہی گناہ بہلی وہ ایک کتنے سخت شدت والا انداز فرض اندر ازولنگ کیا ہو گیا لوگوں کو کیا باتیں کر رہی ہیں لوگ اب جو امام کے سامنے اس لحظے میں بات کر رہا ہے امام نے کہا چھٹے کہ کیا ہو گیا کہا مولا یہ کیا بات کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں ان کو یہ کہتے ہیں آپ کے بات علم غیب ہے اچھا اب یہ شخص جو اس طرح سے آیا ہے امام نے کہا بخواس کرتے ہیں قرآن نہیں پڑھا نو نے اللہ و علم الغیب اللہ کے بات غیب کا علم ہے کہا مولا یہی بھی سمجھا رہا ہوں امام نے کہا صحیح جاؤ امام جانتے تھے مجھے لگ رہا روایت کے انداز سے کہ اگر امام اسے کہتے ہیں کہ ہاں علم غیب ہے وہ امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور جب امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو سو فیصد جہنمی بن جاتا امام تکفیریت کا سیٹیفیکٹ ایشو کرنے کے لئے نہیں آئے تھے جہنمی کو جنتی بنانے کے لئے آئے تھے امام نے کہا نہیں ٹھیک ہے وہ خوش ہوگی چلا گیا آپ نے برزی کا جواب لے کے اچھا امام نے کوئی آدھا یعنی اس میں ایسے نہیں خودنا خود جھوڑ رہی ہے غلط بیار رہی ہے امام نے آدھا سچ اللہ کے پاس ہے اور جن کو اللہ دے دے ان کے پاس بھی ایک پرولم کیا تو اللہ کو تو مان رہا ہے اتنا ہی بہت ہے ہمارے لی جب وہ چلا گیا تو کسی نے بیٹھے رہے تھے کہا مولا یہ آپ نے کیا کہا کہا نہیں ہے یہ نہیں سمجھے گا اس کے لئے یہ ہے لیول کو سمجھنا ہر بات خرمت ہر سخنجائی وہ ہر لکت مقامی دورت کہتے ہیں کہ جس کے لئے لکت مقام ہر مقام کی لئے نکتہ اور لکتے کے لئے مقام ہے آپ کو مکس نہیں کرنا نکتے اور مقام کو دیکھنا ہے کہ کونسے مقام بر کونسا نکتہ ہے کونسے مقام بر کونسا نکتہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ضرور احمد علیکم کا کمال یہ تھا اب وہ بوڑی عورت اچھا قصہ ایک صاحب کہنے رہا کہ امپورٹنٹ صاحب آنچ تک اللہ کے رسول کے جشن میں جہاں بھی کہیں بوڑی عورت ضرور آتی درمیان میں کوئی مولوی نہیں ملا شیعہ سننے کوئی جشن ٹی وی پہ ادھر پھر بات یہ ہے کہ وہ ایک سیمبولک قصہ بن گیا ہے اب اللہ کے رسول اس بوڑی عورت کو سمجھانے پیٹھے کہ دیکھ فلسفہ یہ کہتا ہے منتق یہ کہتی اللہ پر والد کا رشتہ حواتش باجب الوجود ممکن الوجود وہ کیا سمجھ میں آنا اس بوڑی عورت کو حجب الوجود کیا ہوتا ہے ممکن الوجود کیا ہوتا ہے اور حواتش سے زمانہ کیا ہوتے ہیں حسن آیات الہیہ کیا ہوتی اللہ کے رسول نے کہا بوڑی میں تیرا سامان پہنچا دیتا ہو اس نے کہا چل میں بھی تیرے ساتھ ایک نیکی کر دیتی ہوں اے جوان تو نے بڑا کام کیا تیری بہربانی تو نے کہا سامان کر رہے پہنچا دی کہ میں تیرے نصیحت کر رہی ہوں پیسے تو نہیں دے سکتی ہوں کہ کیا نصیحت ہے کہ ایک آدمی آیا ہے محمد بڑا خزرنا کا آدمی اس کی بات ہی نہیں سننا تیرا دین برپاد کر رہے گا اچھا اممہ ہو گئے بات کہ پتے ہیں محمد ہے کون کہوں میں خود ہوں کوئی دلیل میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں تیرا جھوٹا خدا میرا سچا خدا ایسا و ایسا زندہ آباد مرد آباد کچھ میں نہیں کہا واقعا کوئی تو ہے تو تیرا دین ہے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے پھر سارے مکہ والے وہ سارے جو بتوں کو ماننے والے ان میں سے آج تک ایک انسان بھی میری بدد کرنے کے لئے نہیں آیا اور تیرے دین والا تو آیا ہے کافی ہے اسے پیغمبر کی نماز کو نہیں دیکھا پیغمبر کی استقلال کو نہیں دیکھا بلکہ لفظ اخلاق سے آگے بڑھ کر پیغمبر نے یہ تبلیغ کی وہ اپنے عمل سے تبلیغ کی جس انسانیت کی بات کرتے تھے وہ انسانیت تک خالی ہیش ٹیک نہیں لگایا صرف لائک کر کے بٹن دعا کی نہیں چھوڑ دیا پیغمبر نے عمل کر کے بتایا میں سمجھ اجزہ نگرامی ہم کو اگر ان باتوں کو سمجھنا ہے تو آج مسئلہ یہ ہے ایک جملہ اور اس پر ختم کرو میرا ٹائم نکل گیا اور واقعا بیس منٹ سے زیادہ ہو گیا لیکن آج کیفیت یہ ہے اچھا دو تین محرم اعیان اعظام مکمل ہونا کے بعد دو تین نشستوں میں بڑی شدت سے بات ہوئی کہ محرم اتنی مجلسے ہو رہی ہیں اتنے درس ہو رہے ہیں کل ہم ایک زمانے میں مثلا پورے اعیان اعظام ہیں مثال کہ محرم کے دس دنوں میں بہت دارہ بلیس ہوتی تھی لیکن باقی 68 دنوں میں ایسا نہیں تھا کہ روز بلیس ہو رہی ہے روزانہ دو بلیس ہو رہی ہے اب وہ ہو رہی ہے اتنا زیادہ ہم سن رہے ہیں اتنے والمہ میڈیا پر اتنا آ رہا ہے صاحب بلیس سے شیئر ہو رہی ہے یوٹیوب پر آ رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ جو کیفیت عمل کی تھی وہ نظر نہیں آ رہے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ سن فیصد نظر نہیں آ رہی لیکن بہرحال جتنا تبلیغ ہو رہی اتنا نظر نہیں آ رہی اچھا اس میں بھی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن ایسا نہیں ارامی ایک ریزن ہمیں سمجھنا پڑے گا مجھے اور آپ کو کہ بات یہ ہے کہ اچھی بات کو لائک کر کے چھوڑنا نہیں ہے اچھی بات پر عمل کرنا شروع کرنا یعنی میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہے کہ میں عمل نہ کروں باقی سب عمل کریں یہ ہمارا اگر اٹیچوٹ رہے گا not my job یعنی یہ کام ہے یہ سب کا کام ہے میرا کام نہیں ہے اچھا ایک آدمی کے غلطی کرے گا تو واقعا فرق نہیں پڑتا یعنی اگر پاکستان کے بیس کروڑ عوام میں سے بیس کے بیس کروڑ عوام جو ہے وہ گاڑی صحیح چلا رہے ہوں صرف میں ایک غلط چلا رہا ہوں اب یقین جانی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اب صحیح بتا رہا ہوں ایک آدھی چلتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک آدھی بننا چاہتا ہم میں سے کوئی بیس کروڑ نہیں بننا چاہتا غلط فرمانے ہیں میں مجھے ایک کو پرمیشن دے تو باقی سب کی دیکھی جائے گی باقی سب کو انسان کا بچہ ہونا چاہیے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ اس دین کو میں اپنے اس وجود پر نافذ نہ کر سکا پیغمبر ایٹرنٹ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ جو دین لے کر آئے تھے سر کے بال سے لے کر پہل کناسوں تک مجسم دین کو کر دیکھنا تھا تو محمد کو دیکھ لو وجود اکرامی پہلوں پر افران کو دیکھ لو وجود اکرامی جوام سادق کو دیکھ لو تو بہر آلو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جن کو نہیں سمجھ میں آیا اور اس لیبل تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آل رسول کو انہوں نے چونکہ اس آل سواب کے بجلے سے کہا تھا ایک جملہ سے کہ آل رسول کو انہوں نے بدتری مظالم کے ساتھ قتل کر دیا سامنے آگر کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے مظالم دھائے کہ صدیہ گزر گئی وہ ظلم وہ مسائق وہ ہمارے دماغ سے نکلتے نہیں ہیں لیکن آپ یقین ہیں انہوں نے اتنا تیہ ہے کہ سارے مظالم کے باوجود بھی یہ جو رشتہ تھا اہل بیعت اتھار کا محمد و آل محمد کا خدا کے ساتھ انسانیت کی تبلیغ کے ساتھ انسانیت کی ہدایت کے ساتھ اس رشتے کو وہ توڑ نہیں سکے شاید یہی راز ہے کہ حسین بن علی کا سر نوکہ نحضہ پر بلند تو کر سکے لیکن قرآن کی تلاوت کو حسین کے سر سے چھیک نہیں سکے نوکہ نحضہ پر بھی حسین بن علی کا سر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے یہ اور بات ہے کہ کسی اہلِ دل نے یہ بھی کہا کہ نوکہ نحضہ پر قرآن کا تلاوت کرنے کا ایک راز یہ بھی تھا کہ مجمع حسین بن علی کے اس موجزے کو دیکھنے میں مصروف ہو جائے اور علی کی بیٹیوں کا کھلا سر اس مجمع کو نظر آئے وہ غم جس پر میرا پالا سوید سرجات جب پر زدہ رہا سو بہاتا رہا جب کسی نے پوچھا پالا سب سے ادھا مسائب کھا گزرے سر جکا کر کہا اشا 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 مسیح لبالذین قلب حول محمد ایابن قلبین ین قلبون پالنے والے میں دعا آپ کے لئے کر دوں اور اس کے بعد آپ یقین سامنے آئیں گے مابود جس مرون کے سال سواب کے لئے اس مجل سزا کے نقاط کیا گیا اللہ علیہی میں جوارِ معصومی میں جگہِ نایت فرما ہمارے ناسو گرومال حضرتِ زہرہ میں جگہِ نایت فرما پالنے والے غمِ محمد وعالِ محمد کے سوا کوئی غم ہمارے زندگی میں شامل نہ فرما سیرت اہلِ بیعت کو عملی طور پر اپنانے والوں میں بلکہ اپنانے والوں کی کوشش کرنے والوں میں دیانت دارا نہ کوشش ہم سب کا نام شامل فرما بابود محمد وعالِ محمد کے تفعیل ان بزرگان کی ان ہستیوں کی حقیقی معرفت جو حق ہے اس تک پہنچنے کی دیانت دارا نہ کوشش کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما بیماروں کا شفائق کامل وعجل انعیت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کے مولا اور آقا زمانے کے امام کو ازنظہور انعیت فرما جشن کا سلسلہ ایسی انداز سے انشاءاللہ جاری رہے گا آپ لوگ ایک باواز بلند سلوات کے ساتھ برادر زیشان کا استقبال فرمایی اللہ حافظ